حضرات ریشی پانڈے صاحب غازی پوری منظوم نظرانِ عقیدت پیش کر رہے تھے اور یقیناً بڑی خوشی کی بات ہے کہ ماں میں حسین کا غم اس طرح سے لوگوں کی دلوں میں موجود ہے عزیزانِ محترم اس سے قبل کہ میں کسی دوسرے شاعر کو دعوتِ سخن دوں بھائی ادھر اچھی خاصی جنگہ ہے آ جائیں بھائی بیٹھ جائیں بھائی ارے تشریف لیاں بھائی جس بھی بستی کیوں چاہے سکندر پور چاہے پکھری چاہے دللا پور لور پور میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کر رہا ہوں ادھر آ جائے یہ بھاگیے نہیں ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں کسی بھی میدان میں رہے ہیں تو قدم جمع کر رہے ہیں اس لئے میں گزارش کر رہا ہوں ادھر آ کر بیٹھ جائیں اور انشاءاللہ ایسے سے شاعر ہیں کہ رات بھر آپ سنیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا انشاءاللہ دو دن بعد نشر کیا جائے گا آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے اندازامیہ سے پتہ کر لیں کہ وہ وقت کب ہوگا آپ اس وقت اپنے پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں رشی پانڈے صاحب نے جس پیغام کو آپ کے سامنے پیش کیا میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس بار بہت شاعر ہیں لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہندوستان میں جب ہندوستان کا قانون بنا آزادی ملی تو جب چھٹیوں کی بات آئی بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں تو جواہلال نہرو جی نے کہا کہ محرم کی بھی چھٹی دی جائے گی تو اور مذہب کے لوگوں نے کہا کہ شیعہ مذہب کی نمائندگی ہندوستان میں بہت زیادہ نہیں ہے کس بنا پر ہم دیں تو خود یہ جملے جواہلال نہرو کے ہیں جس کو آج بھی تاریخ میں موجود ہے کہ انہوں نے کہا یہ تم کیوں سمجھتے ہو کہ صرف شیعہ امام حسین کا چاہنے والا ہے ہندوستان کا ہر ہندو امام حسین کا چاہنے والا ہے اس لیے محرم کی چھٹی دی جائے گی اور ذرا بھی دیرنا کی آنبان والوں نے ذرا بھی دیرنا کی آنبان والوں نے زمین امن سجادی امان والوں نے جو کربلا کی طرف سے غم حسین آیا دلوں میں رکھ لیا ہندوستان والوں نے دلوں میں رکھ لیا ہندوستان والوں نے آئیے ان مصروں کے سائے میں میں گزارش کر رہا ہوں علی قمبر رزوی کانپوری سے کے آئے اور اپنا منظوم نظرانِ عقیرت اختصار سے پیش کریں نارے سلوات دو شیر استاد محترم شباب عالم قازمی صاحب کے پڑھنے جا رہا ہوں آپ کی بہترین سماتوں کے حوالے اور اسی شیر میں اپنی بیتاری کا ثبوت دے دیجئے گا کہ لہو ہے پاک بدن میں بتا دیا جائے لہو ہے پاک بدن میں بتا دیا جائے علی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے بیتار نہیں ہوئے لہو ہے پاک بدن میں بتا دیا جائے علی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے میرے ساتھ لگائیے نعرہ ہائیدری ہائیدری لہو ہے پاک بدن میں بتا دیا جائے علی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے طریقہ یہ بھی ہے جلدی امیر بننے کا غمِ حسین پہ سب کچھ لٹا دیا جائے طریقہ یہ بھی ہے جلدی امیر بننے کا غمِ حسین پہ سب کچھ لٹا دیا جائے بعد ہے میں فیل کو یہ نہ پوچھے جب لٹا دیں گے امیر کیسے بنیں گے اس وقال سلطان پوری فرماتے ہیں جو اپنے سینوں میں عشقِ علی نہیں رکھتے وہ زندہ ہوتے ہوئے زندگی نہیں رکھتے جو ایک کھرچ کرے گا ہزار پھائے گا حسین قرض کسی کا کبھی نہیں رکھتے تو غمِ حسین پہ سب کچھ لٹا دیا جائے طریقہ یہ بھی ہے جلدی امیر بننے کا غمِ حسین پہ سب کچھ لٹا دیا جائے تو بیمبروں کی نمازیں یتیم لگنے لگے اگر حسین کا سجدہ حسین پہ سب کچھ لٹا دیا جائے قریب بیمبروں کی نمازیں یتیم لگنے لگے اگر حسین کا سجدہ ہٹا دیا جائے استاد کا پڑ چکے آپ میرے چار میسے سنیں جو بروزے آشورہ میں نے کہے تھے کہ لگا لو جتنے بھی فتوے ہمارے ماتم پر لگا لو جتنے بھی فتوے ہمارے ماتم پر ہماری قوم کے بچے بھی ڈھر نہیں سکتے لگا لو جتنے بھی فتوے شیر سنیے لگا لو جتنے بھی فتوے ہمارے ماتم پر ہماری قوم کے بچے بھی ڈھر نہیں سکتے غمِ حسین میں کمبر بروزِ آشورہ ہم اپنا دل بھی نکالیں تو مر نہیں سکتے نبی کے لال پہ جو لوگ رو نہیں سکتے نبی کے لال پہ جو لوگ رو نہیں سکتے غمِ حسین میں آنکھیں نمو نہیں سکتے نبی کے لال پہ جو لوگ رو نہیں سکتے غمِ حسین میں آنکھیں نمو نہیں سکتے قسم خدا کی یہ مجھ کو یقین ہے کمبر رہے کہیں بھی وہ جنت میں ہو نہیں سکتے ایک مطلع چند شیئر سماعت فرمائے اس سے پہلے باواز بلند سلوات بھیجے محمد والے محمد ایک اور سلوات بھیج دے محمد والے محمد پر دینِ رسولِ حق کو بچایا حسین نے دینِ رسولِ حق کو بچایا حسین نے بایت نہ کر کے سر کو کٹایا حسین نے اسلام کیا ہے ہم کو بتایا حسین نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا حسین نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا حسین نے جانا ہے جس کو جائیے کچھ نہ کہیں گے ہم اس واسطے چراغ بجایا حسین نے اس واسطے چراغ بجایا حسین نے اکبر شبیہ حسن پیمبر تھے اس لیے نانا سمجھ کے جھولا جھولایا حسین نے اکبر شبیہ تھوڑا بیدار ہو جائیں اکبر شبیہ حسن پیمبر تھے اس لیے نانا سمجھ کے جھولا جھولایا حسین نے اپنے وطن کو چھوڑ کے کرول بسا لیا نانا تمہارا دین نانا تمہارا وعدہ نبھایا حسین نے کہ باطل کے ہر چراغ لومان پڑ گئے مذہب کا وہ چراغ جلایا حسین نے اور اسلام حق ضمیر اسلام حق ضمیر اور امت کے واسطے کربو بلا میں گھر کو لٹایا حسین نے آپ شیئر سنیے کربو بلا میں گھر کو لٹایا حسین نے باید طلب کے مر گئی مقتل میں دیکھئے شیئر بیت طلب کے مر گئی مقتل میں دیکھئے نیزے پہ جب قرآن سنایا بیت طلب کے مر گئی مقتل میں دیکھئے نیزے پہ جب قرآن سنایا حسین نے نیزے پہ جب قرآن سنایا حسین نے نیزے پہ جب قرآن سنایا حسین نے اور کربل میں یہ سورتا مقدر تو دیکھئے کربل میں یہ سورتا مقدر تو دیکھئے کربل میں یہ سورتہ مقدر تو دیکھئے سینے سے اپنے ہر کو لگایا حسین نے سینے سے اپنے ہر کو لگایا حسین نے ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد تو ایسا لگا کی سوئے ہیں جنر میں دیکھو جب زانو پہ اپنی ہر کو سلایا حسین نے تب سے نماز حق کی بڑی اہمیت ہوئی تب سے نماز حق کی بڑی اہمیت ہوئی سجدے میں جب سے سر کو کٹایا حسین نے نوکے سنا پہ آیتیں اب بھی یہ کہہ رہی قرآن کا وجود بنایا حسین نے قرآن کا وجود آخری شیر زحمت تمام آخری شیر اور اس کے بعد ایک مسدس سے چار بان سمات فرمائے زحمت تمام شیر سنیے کنوں کے سنا پہ اس کی تلاوت یہ کہہ گئی قرآن کا وجود بنایا حسین نے تیروں کے درمیان بھی پیاسا نہ چھوڑا تھا پانی نماز حق کو پیلایا حسین نے تیروں کے درمیان بھی پیاسا نہ چھوڑا تھا پانی نماز حق کو پیلایا حسین نے کرتا رہے گا شائری مدھت میں آپ کی کرتا رہے گا شائری مدھت میں آپ کی کمبر کو زیوکار بنایا حسین نے کرتا رہے گا شائری مدھت میں آپ کی کمبر کو زیوکار بنایا حسین نے اب یہاں سے ایک ایک بند اور اس کے بعد زحمت تمام ہر ایک مسدس پہ آپ کی بتوجہ رہے آپ کی سماتوں کے حوالے کہ میں بنت مصطفیٰ کی دعا ماتمی ہوں میں میں بنت مصطفیٰ کی دعا ماتمی ہوں میں ماتم ہے فقط کام میرا ماتمی ہوں میں میں بنت مصطفیٰ کی دعا ماتمی ہوں میں ماتم ہے فقط کام میرا ماتمی ہوں میں ہے مجھ پہ میرے رب کی عطا ماتمی ہوں میں سینہ ہے میرا کربو بلا ماتمی ہوں میں سینہ ہے میرا کربو بلا ماتمی ہوں میں عشق حسین سے ہی سجایا گیا ہمجھے عشق حسین سے ہی سجایا گیا مجھے عشق حسین سے ہی سجایا گیا مجھے اور ماتم کے واسطے ہی بنایا گیا مجھے عشق حسین سے ہی سجایا گیا مجھے ماتم کے واسطے ہی بنایا گیا مجھے خلقت ہوئی غم میں منانے کے واسطے خلقت ہوئی ہے غم میں منانے کے واسطے پائی زبان نوحہ سنانے کے واسطے پائی زبان نوحہ سنانے کے واسطے پاؤں ملے جلوس میں جانے کے واسطے آنکھیں ملی ہیں عشق بہانے کے واسطے سینہ میرا ہے سینہ میرا حسین کی تحریر کے لیے میری کمر ہے ماتم زنجیر کے لیے سینہ میرا حسین کی تحریر کے لیے میری کمر ہے ماتم زنجیر کے لیے ہر موسموں میں ایک ہی موسم کا انتظار بز میں خوشی میں کرتا ہوں میں غم کا انتظار مجلس کا اور حلقہ ماتم کا انتظار کرتا رہوں گا سال بھر کرتا رہوں گا سال بھر میں محرم کا انتظار یہ انتظارِ غمنا کبھی کم کروں گا میں یہ انتظارِ غمنا کبھی کم کروں گا میں یہ انتظار غمنا بیت دیکھیں یہ انتظار غمنا کبھی کم کروں گا میں تربت میں بھی حسین کا ماتم اسلام کی تقلیق میں چار اناثر کہنے کو ہے سب صاحب اسرار اناثر کرتے ہیں خود کرتے ہیں خود اس بات کا اقرار اناثر سب ہیں میرے مولا کے ازادار اناثر آخری بیعت بند سب ہیں میرے مولا کے سب ہیں میرے مولا کے ازادار اناثر سب ہیں میرے مولا کے ازادار اناثر میں اب آپ کی قیمت بتانا چاہتا ہوں کہ سب ہیں میرے مولا کے ازادار اناثر نہ آگ نہ مٹی سے نہ پانی سے ہوا سے نہ آگ نہ مٹی نہ سپانی سے ہوا سے یہ قلق ہوئے فاطمہ زہرہ کی دعا سے